اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو میں ہوں عزیر احمد اور آج آپ کے لئے میں کیسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جسے دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوت کیا ہے ایک انچ میں کتنے سوت ہوتے ہیں اور ایک سوت کتنے میلی میٹر کا ہوتا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ ہمارے آج کے دور میں بھی بہت ساری چیزیں سوت کے ذریعے ناپی جاتی ہیں اور ہمارے بہت سے بھائیوں کو نہیں پتا کہ سوت کی میزرمنٹ کیا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے سوت کے بارے میں بتاؤں گا تو کہیں مت جائیے گا اور میری ویڈیو کو پورا سنیے گا پورا دیکھئے گا اور سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری آئند آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی دوستو آپ کے سامنے ایک تصویر موجود ہے دوستو میرا یہ تصویر بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ سوت کے بارے میں بہ آسانی سمجھ سکیں دوستو آپ کے سامنے موجود ہے ہاو میری سوت ان ون انچ یعنی ایک انچ میں کتنے سوت ہوتے ہیں چلیں دوستو جانتے ہیں دوستو ایک انچ برابر ہوتا ہے ٹوینٹی فائی پوائنٹ پور ایم ایم کی جی دوستو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک انچ میں پچیس اشارے چار میلی میٹر ہوتے ہیں دوستو پچیس اشارے چار میلی میٹر برابر ہوتے ہیں آٹھ سوت کے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک انچ برابر ہوگا آٹھ سوت کے یعنی ایک انچ میں آٹھ سوت ہوتے ہیں دوستو یہ بہت باری کی باتی سے یاد رکھیے گا کہ ایک انچ میں آٹھ سوت ہوتے ہیں دوستو ہاو میری میلی میٹر ان ون سوت یعنی ایک سوت میں کتنے میلی میٹر ہوتے ہیں دوستو اس کو جاننے کے لئے ہم پچیس اشارے چار میلی میٹر کو ڈیوائٹ کریں گے آٹھ سوت سے کیونکہ آٹھ سوت جو ہیں وہ پچیس اشارے چار میلی میٹر کے برابر ہیں تو ظاہر ہے ہم نے ایک سوت جاننا ہے کہ یہ کتنے میلی میٹر کے برابر ہوگا تو اس لئے ہم پچیس اشارے چار میلی میٹر کو ڈیوائٹ کریں گے آٹھ سوت سے تو دوستو یہ برابر ہوتا ہے یعنی ایک سوٹ 3.175 ملی میٹر کے ایک وال ہوتا ہے یعنی ایک سوٹ میں 3 ملی میٹر ہوتے ہیں دوستو یہ بہت مین پوائنٹ والی باتیں ہیں ان کو آپ لازمی یاد رکھئے گا کہ ایک انچ میں 8 سوٹ ہوتے ہیں اور ایک سوٹ 3 ملی میٹر کا ہوتا ہے اچھی دوستو آتے ہیں اپنی دوسری تصویر کی طرف دوستو اس میں موجود ہے ہاو ٹو آئیڈنٹیفائی سوٹ این ایم ایم یعنی ہم سوٹ اور ایم ایم کو کیسے آئیڈنٹیفائی کریں تو چلتے ہیں اس میں ہم جانتے ہیں دوستو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک سوٹ برابر ہوتا ہے تو دوستو آپ کسی بھی سریعے پہ یا راور بورڈ پہ یا کسی بھی چیز پہ جب یہ بھیلو لکھی بھی دیکھیں کہ ایک بٹا آٹھ دو بٹا آٹھ تین بٹا آٹھ چار بٹا آٹھ پانچ بٹا آٹھ یا کوئی بھی ایسی بھیلو آپ لکھی ہوئی دیکھیں تو آپ گھورائیے مات آپ بالکل سمجھ جائیں کہ یہ سوٹ کی بھیلو لکھی گئی ہے اور اس کو آپ ایسے جان سکتے ہیں کہ آٹھ جو ہے دوستو یہ ایک اچ میں آٹھ سوٹ ہوتے ہیں تو اس لئے آٹھ لکھا گیا ہے اور ون ٹو تھیری پور یہ سوٹ کلاتا ہے دوستو اگر ایک بٹا آٹھ ہے تو یعنی ایک سوٹ دو بٹا آٹھ ہے تو یعنی دو سوٹ تین بٹا آٹھ ہے تو یعنی تین سوٹ چار بٹا آٹھ ہے تو یعنی چار سوٹ تو اس طرح آپ identify کر سکتے ہیں دوستو اور ہم میں اگر ایم ایم جانے تو آپ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک سوٹ تین میلی میٹر کے برابر ہوتا ہے تو آپ اس لئے تین میلی میٹر کو ون سے یا ٹو سے یا تھیری سے جو بھی سوت کی جو ویلیو لکھی ہوگی اسے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو ایم ایم کا پتہ چل جائے گا کہ دو سوت کتنے ایم ایم کا ہوتا ہے تین سوت کتنے ایم ایم کا ہوتا ہے چار سوت کتنے ایم ایم کا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ایک سوت برابر ہے ون بٹا آٹھ اس کو ہم تھیری پنٹ ون سیون پائف سے ملٹیپلائی کریں گے ون کو تو یہ ایم ایم کی ویلیو پتہ چل جائے گی اسے دو سوت ہیں دو بٹا آٹھ تو آپ تھیری پوائنٹ ون سیون پائف کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس میں سکس پوائنٹ تھیری پائف ایم ایم کی آپ کو پتہ چل جائے اس میں اتنا ایم ایم ہے تو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں دوستو اس لیے مجھے تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو اس تصویر میں بھی یہی موجود ہے کہ پانچ سوت برابر ہوتا ہے پانچ بٹا آٹھ کے یعنی آپ سوت کی جو ویلیو ہے جیسے پانچ بٹا آٹھ اور چھے بٹا آٹھ تو سب بہت ہمیں جان سکتے ہیں کہ جب یہ ویلیو موجود ہو تو آپ پانچ سات آٹھ اس طرح کی ویلیو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اتنا سوت ہے اگر پانچ بٹا آٹھ ہے تو یعنی پانچ سوت چھے بٹا آٹھ ہے یعنی چھے سوت سات بٹا آٹھ ہے یعنی سات سوت آٹھ بٹا آٹھ ہے تو یعنی آٹھ سوت تو دوستو اب اگر ایم ایم جاننا چاہیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک سوت تین ایم ایم کے برابر ہوتا ہے تو آپ تین ایم ایم کو ملٹیپلائے کر دیں گے پانچ سوت سے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پانچ سوت میں کتنے ایم ایم ہیں چھ سوت میں کتنے ایم ایم ہیں سات سوت میں کتنے ایم ایم ہیں اور آٹھ سوت میں کتنے ایم ایم ہیں دوستو میں ایک بات اور کریا کر دوں کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 25.4 mm 800 کے برابر ہوتا ہے تو اس لئے سب سے آخری والی calculation میں بھی یہی ہے کہ 8 و 8 کو آپ جب کریں گے تو پہلے وہ ہی آئی گی 25.4 تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اور کومنٹس میں بھی ضرور بجائیے گا میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی